بسکر دوستو کنلی بھاگے کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں اس سمیں راجبیر بہت زیادہ گرم مجاج میں نظر آ رہا ہے اور وہ ساپ ساپ پریتہ سے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں بلکل بھی کرن لوترا کو اپنا بلٹ نہیں دوں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنا بلٹ برواد کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ واسطہ ویق راجبیر کتنی زیادہ کرن سے نفرت کرتا ہے اور الگ ہی نفرت دیکھتی بھی ہے دوستو کیونکہ راجبیر نے بولا تھا کہ جب ہمارا بہت برا سمیں چل رہا تھا تب ہمیں کسی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور کرن نے ہمارا بلکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے فادر سے نفرت کرنے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کتنی بجے دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر راجبیر نے بول دیا ہے کہ کرن لوترا کل کے جگہ آج مرتا ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا حالانکہ دوستو اس سمیں پریتہ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ تم کیسے لڑکے ہو جو تم اپنے فادر کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہو حالانکہ دوستو پریتہ نے بول دیا ہے کہ اگر راجبیر تم نہیں دوگے بلڑ تو کوئی دکت نہیں ہے میں کہیں نہ کہیں سے مانگ لوں گی لیکن میں کسی انسان کو مرتا ہوا نہیں چھوڑوں گی آپ لوگوں کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ اس سمیں ہر ایک کون روپ سے کوسس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر کار اس سمیں کیونکہ دوستو کوسس کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لوجک دیکھنے کو مل رہا ہے بہت بڑا ریجن بھی ہے دوستو اس سمیں ساتھ ہی دوستو بات کی جائیں اس سمیں کی ایک اور نئی بڑی اپ ڈیٹ کی تو اس سمیں کی ایک اور بھی نئی بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے بیچ میں جلد ہی دستک دیتے ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ ہاں پر ندھی سوریہ کو اس سمیں بھڑکا رہی ہے آخر کار پریتہ اور راجبیر کے خلاب کیونکہ دوستو کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے اس سمیں آخر کار ندھی کو ان لوگوں کے خلاب بھڑکانے میں اور وہ اس سمیں بہانہ مل بھی چکا ہے مل رہا ہے ساتھ ہی دوستو بات کی جائیں اس سمیں کی ایک اور نئی بڑی اپ ڈیٹ کی تو اس سمیں کی ایک اور بھی نئی بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے بیچ میں ایک الگ ہی طریقہ سے ٹوشٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہے کیوں کہتے ہیں دوستو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے